ڈلی کی رہنے والی ایک مہلہ اور ڈیگانہ کا رہنے والا یوک یوبتی نے ویواہت ہونے کے باوجود جیونساتھی ڈاٹ کوم کے مادیم سے سمپرک کیا اور ایک دوسرے سے شادی کر لی اس دوران دونوں نے ہی اپنی کئی باتیں شادی کرنے کے لیے چھپائی اور اس کے بعد اجمیر میں دونوں لڑ پڑے ماملے کی سوسنا ابی کمانڈ سینٹر کے مادیم سے ملی اور سیول لائن تھانا پولیس نے دونوں کو حراست میں لیا اور پوشتاج کی جا رہی ہے ویوایت مائلہ نے بتایا کہ ان کی شادی ڈیگانہ کے رہنے والے ویریش کے ساتھ نو جولائی کو جیونساتھی ڈاٹ کوم سے ملاقات کے بعد ہوئی اور اسی بیچ ویریش نے شادی سے پہلے بتایا تھا کہ اس کی پہلی پتنی سے اس کا ڈیوارس ہو چکا ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی لیکن شادی کے بعد بھی وہ اسے اپنے گھر نہیں لیا گیا اور ہوتل میں ہی اسے رکھا گیا اور اس نے ویریش پر اب تک چار لاکھ سے ادھک روپے خرچ کر دیئے اور ساتھ رکھنے سے مرا کر دیا جس کے بعد دونوں کے بیچ اجمیر میں جگڑا ہو گیا اور اس کی سوچنا پولیس کو لگی پولیس دونوں سے پوشتاج میں جھٹی ہے پتی کا آروپ ہے کہ وہ اسے شادی کے نام پر بلیک میل کر رہی ہے فلال ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ویریش کمار اور آپ کا نیلام کیسے ہوا ہے ساتھ سر ہماری شادی ہوئی تھی نو جولائی کو نو جولائی کہا پہلا ہو میری جگیا سر یہ جیون ساتھی سے ہوئی تھی جیون ساتھی کیا اب کیا ہوا اب کچھ نہیں اب مجھے رہنا نہیں چاہتا کیوں اب ہوئی تھی نو جولائی کو ہوگی تو آپ ساتھ میں تھے جب تک جب تک ساتھ میں کیا ہوتل میں لے کے رہ رہا تھا اچھا اس کو میں نے اتنا چار لاکھ رکھنے سے اب تک دے چکی ہو اچھا دے چکی ہو میں آٹیسٹ ہوں ایکٹنگ کرتی ہوں دلی میں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کو اپنے آپ کو ایم ڈی پاسلیس ڈاکٹر بتاتا ہے لیکن اب یہ تک ایسا کچھ ملا نہیں ہے آپ نے گھر بار نہیں دے گا پہلے سے ساتھی صدا ایک گیٹی ہے اس کی دھوکہ دیا مقدمہ درج کراؤں گے آپ سر اوفیشلی کراؤں گے کہا پہ پہ سر یہ میں دلیسے ہی کراؤں گے پریوار کو معلوم ہے کہ آپ کے پریوار کو میرے پریوار کو پتا ہے پورا پتا ہے اس کی جو یہ گھٹا ہوا ہے آج تو یہ جھگڑا کیوں آج سر میں یہاں آئی تھی اس نے کل میرے کو بولا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں نے کہا چلو میں آرہی تمہیں لینے کے لیے میں آئی سوہے پانچ بجے سے میں بسٹینڈ پر بیٹھتی ہوئی ہوں لیکن اس کا کوئی ریسپونس نہیں جب اس نے بولا پہلے ایک چک پڑھتا ہے ملاقات کیسے ہوئی آپ کی تو اس نے آپ کو کووارا بتا رہا ہے اس میں اس نے کووارا نہیں بتایا تھا اس نے بتایا تھا کہ آٹھ سال پہلے میں نے میری بی بی کو چھوڑ دیا کیونکہ میری بی بی کا کسی اور سے افیر تھا جو اس کی بیٹی تھی جب مجھے بیٹی کے بارے پتا چلا تو اس نے کہا کہ وہ بیٹی میری نہیں ہے وہ مجھے نہیں پتا کس کی ہے اب کیا چاہ رہے ہو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا میں ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہو کیونکہ میں نے اپنا اس کے لیے سب برباد کر دیا ہے میری جو میں نے بیٹے کے لیے میرا میں بھی شادی صدا ہوں میں بھی ڈیوارسی ہوں میرا بیٹا ہے ساپ سال کا تو میں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیا آپ دونوں میں یہ بات ہو چکی کہ دونوں شادی شدہ ہو اس نے یہ نہیں بتایا تھا اس نے یہ بتایا تھا کہ میری بی بی کو میں نے آٹھ سال پہلے چھوڑ دیا ہے چھیک ہے تو کچھ نہیں ہوتا تھا مقدمہ دچ کراؤگی یا پہلے کرا لگے پہلے کرا لگے کچھ نہیں ہوتا ہے تو کرا لگے کچھ نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے تو مقدمہ دچ کراؤگی چھیک دلی سے کروں گی سر میں